دوستو نمشکار آداب ستسری اکال نیوز کلک ایک خاص کارکرم آج کی بات میں آپ کا سواگت ہے دوستو دنیا کے جو مہابلی ہیں وہ بھارت کے مہابلی سے ملنے بھارت آ رہے ہیں اور بھارت میں بھی گزرات پہلے آ رہے ہیں احمد آباد میں وہ ائرپورٹ پر اتریں گے اور پھر اس کے بعد ایک روڈ شو نماغ کارکرم کریں گے اور گاندھی آشرم جائیں گے میں ڈونالڈ ٹرمپ صاحب کے بارے میں کہہ رہا ہوں ان کے لئے پورے احمد آباد کو آپ نے اخواروں میں بھی پڑھی ہوگی ٹیلیویجن چینلوں نے بھی ڈرتے ڈرتے وہ کہانی دکھا دی کہ کیسے احمد آباد میں خاص کر جو گریب بستیاں ہیں ان کو کیسے ٹھاکا جا رہا ہے دیوالے کھڑی کی جا رہی ہیں تاکہ ٹرمپ صاحب جب دنیا کے مہاب علی اتریں تو بھارت کے مہاب علی جہاں کئی ورش کئی دشک وراج کر چکے ہیں پندرہ سال اور ان کے راج میں جو پرگچی ہوئی ہے اس کی اصلیت نہ دکھائی پڑ جائے تو اب چھپایا جا رہا ہے کہ احمد آباد میں جو گزرات ہے جس کے بارے میں کہا گیا تھا دوہزار تیرہ اور چودہ کے درمیان کہ بھارت کو گزرات موڈل پر لے جائیں گے تو اس گزرات موڈل کا نتیجہ یہ رہا کہ راجدھانی احمد آباد گاندینگر جو بھی آپ کہہ لیجئے دونوں شہر ایک جڑوا ہے اگل بگل ہے اور وہاں پر کوئی گریبی نہ دکھے اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑ رہی ہے سرکار کو بہت سارا پیسہ خرچ کرنا پڑ رہا ہے اور ٹوٹل جو خرچ آ رہا ہے ٹرم صاحب کے تین گھنٹے کے پروگرام کے لیے وہ تقریباً ایک سو بیس کروڑ سے زیادہ مانا جا رہا ہے ہو سکتا ہے یہ اور رقم بڑھ جائے یعنی ہر منٹ قریب قریب ساٹھ لاکھ روپے سے زیادہ ٹرم صاحب کے تین گھنٹے کے گجرات کارکرم پر خرچ ہو رہا ہے اس کے بعد وہ کہاں جائیں گے کیسے جائیں گے کافی سیکریسی منٹینگ کی جا رہی ہے تاج محل آنے کے بھی بارے میں بات کی جا رہی ہے بہرحال چوبیس فروڑی کو جب وہ حمد آباد ائرپورٹ اتریں گے تو اپنے دیش کے جو مہابلی ہیں ان کو ریسیب کریں گے اور پھر ایک موٹیرا سٹیڈیم کا وہ کارکرم ہوگا اور اس سٹیڈیم میں جو لوگ وہاں جائیں گے ان کے لیے آدھار کارڈ آئی کارڈ نہ جانے کون کون سے کارڈ ان کی پوری فہرشت دیکھا ہے گلے میں لٹکا کر وہ کھڑے ہوں گے وہ کیسے بیٹھیں گے اس کے لیے بھی بہت ساری پربند کیے جا رہے ہیں اخواروں کی خبر ہے کہ پورے شہر کو دولن کی طرح سجایا جا رہا ہے اٹھارہ سڑکوں اور کئی راجمارگوں کا نمینی کرن ہو رہا ہے اس پر پچاس کروڑ کا خرچ پیٹ رہا ہے ائرپورٹ ایریا کے پچاس بندروں کو بھی پکڑا گیا ہے اور یہ پچاس بندر وہاں سے پکڑ کر کے دہود ایریا کے جنگلوں میں لے جائے گئے ہیں ان کو وہاں چھوڑا گیا ہے بندر اس لیے کہ پریشانی نہ پیدا کرے آخر بہابلی جو آ رہے ہیں تو سب سے بڑی خبر ہے کہ ٹرمپ کے راستے میں جہاں جہاں گریبوں کی بستیاں ہیں انہیں ڈھکا جا رہا ہے یہ سب سے بڑی خبر ہے بندر، سڑک، پھول مالا یہ سب تو الگ باتیں ہیں اور پھول مالا پر جو خرچ ہے میں وہ بتانا آپ کو بھول گیا دوستو بتایا جا رہا ہے دیکھیں یہ میرا نیجی آکڑا نہیں ہے میں نے کوئی ریسرچ اس پر نہیں کیا ہے جو اخواروں میں چیزیں چھپی ہیں میں آپ کو وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں لوگ بتا رہے ہیں کہ ساڑھے تین کروڑ کے پھول مالا اس کے اوک خریدنے میں اس کے لئے خرچ کیا جا رہا ہے تو کل ملا کر احمد آباد اور پورا کا پورا وہ چھتر جہاں سے ان کو گزرنا ہے وہاں سب کچھ سندر سہج دکھائی پڑے اس کی پوری کوشش ہو رہی ہے دوستو اس کارکرم یہ جو پورا پورا چل رہا ہے اپنے دیش میں کیونکہ اب تو دیش کی بات ہو گئی ہے یہ احمد آباد کی بات نہیں رہ گئی ہے گزرات کی بات نہیں رہ گئی ہے اس وقت دیش کے سامنے سب سے بڑا جو ایجنڈا ہے کہ بھارت دنیا کے مہابلی کا کیسے سواگت کرے تاکہ وہ خوش ہو اور خوش ہو کر وہ کیا کریں گے خوش ہو کر وہ یہ کریں گے کہ اتنے سارے ٹریڈ اگریمنٹ ہوں گے اتنے سارے ڈیفنس وغیرہ کو لے کر اگریمنٹ ہوں گے جس میں بھارت کو دیا جائے گا بہت کم اور بھارت سے لیا جائے گا بہت کچھ اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی بات ہے ٹرمپ صاحب کو راشتر پتی بھون میں یعنی وائٹ ہاؤس میں دوبارہ پہنچنا ہے دوسری بار وہ چناؤ لڑ رہے ہیں اور چناؤ کے درمیان ان کی پوری کوشش ہے کہ کیسے جو اینرائیز ہیں اور جب آپ جانتے ہیں کہ بھارت کے جو لوگ امریکہ میں بسے ہوئے ہیں ان میں گزرات کے لوگوں کا طبقہ کافی بڑا ہے ان کا ایک بہت سنگٹھت ایک سموہ ہے میں جب پہلی بار امریکہ گیا تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ وہاں پر گزرات کے لوگوں کے الگ ایسسیشنز ہیں اور وہ کافی ایکٹیو ہیں تو کیسے اس پورے مطلب ورگ کو اس پورے سموہ کو اپنے پکش میں اتارا جائے یہ بھی ٹرمپ صاحب کی کوشش ہوگی اور آپ کو یاد ہوگا دوستو کہ جب ہمارے پردھان منتری جی وہاں گئے تھے امریکہ تو شکاگو میں ایک بڑے سٹیڈیم میں ان کا بھی بڑا خیر مقدم ہوا یہ الگ بات ہے کہ اس کا سارا پربند بھارتیوں نے کیا تھا اور بھارتی جنتہ پارٹی کے جو یونیٹ ہے جو بھی دیش میں اس کو فرنڈ ساف بی جے پی کہتے ہیں اس کے لوگ انوالپ تھے یعنی سارا پیسہ ہم لوگوں کا تھا یعنی ہم کا مطلب بھارتیوں کا تو وہ اس میں کوئی امریکہ نے کھرچ کیا ہو ایسا نہیں ہے ٹرمپ صاحب آئے تھے اور اس میں ہمارے پردان منطری نے تب بھی کہا تھا اگلی بار ٹرمپ سرکار تو یہ بات جو ہے نا ٹرمپ سرکار پھر سے بنانی ہے ٹرمپ صاحب کو وائٹ ہاؤس میں پھر سے داکل کرانا ہے اس یاترہ کا وہ بھی ایک ایجنڈہ ہے کہ ہمڈ آباد میں جو کارکرم ہو رہا ہے اس کا سندیش بوسٹن امین واشنگٹن نیوار شکاگو ہر جگہ پہنچے جہاں جہاں بھارتی ہیں خاص کر جہاں گزراتی لوگ ہیں وہ یہ سمجھیں کہ دیش کے مہابلی گزرات کے پتر جو بتایا جاتا ہے ان کے ساتھ کیسے ٹرمپ صاحب کی جو کیمسٹری ہے وہ ایکسلنٹ ہے وانڈر فل ہے اور اس سے بھارت کو کیا فائدہ ہو رہا ہے کچھ ہو یا نہ ہو لیکن ہم گریبی جرور ڈھکتے رہیں گے یہ حال ہے اور دوسری بات جو دوستو میں آپ کے سامنے آج پیش کرنا چاہتا ہوں وہ بڑا وچھتر ہے اپنے ملک میں کی اس سرکار کو چلانے والی جو سنستہ ہے ویسے تو اسے کیبنٹ کہتے ہیں سب سے ایمپورٹنٹ لیکن اس کے بھی پیچھے جو ایک سنستہ ہے اس کا نام ہے راشتری سویم سیوکسنگ اور راشتری سویم سیوکسنگ اس کے جو سب سے بڑے صدر ہیں وہ سر سنگچالک کہہ جاتے ہیں ان کا نام ہے مہن بھاگوت جی مہن بھاگوت جب بھی بولتے ہیں تو ان کی باتوں کو سرکار ہی نہیں سرکار کے ملازم ہر کوئی بہت گمبرتہ پروک لیتا ہے اس بار انہوں نے کہا کساب اس دیش میں جو شکشہ ہے اور جو سمپنٹہ ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے جو پریبار شکشت ہو جاتے ہیں جہاں سکشہ تھوڑی سی ٹھیک ٹاک ہے اور سمپنٹہ جہاں آ جاتی ہے وہاں تلاق بہت ہونے لگتے ہیں یعنی تلاق شکشہ اور سمپنٹہ کی پیدائش ہے یعنی اگر آپ تلاق سے بچنا چاہتے ہیں یعنی اگر ویواہ وکشید سے بچنا چاہتے ہیں تو گریبی ضروری ہے اور شکشہ ضروری ہے یعنی شکشہ کو بھگاؤ پریبار بچاؤ کیا یہ سلوگن نکلتا نہیں آپ کو نظر آتا ہمارے رسیس چیپ کا یہی سلوگن ہے یہ آدھونیک شکشہ ٹھیک نہیں ہے وہ جو گرکل میں تھی وہ سب ٹھیک تھی ابھی بھی کچھ مندر ہیں بنے ہوئے شیشو مندر وہاں پڑھئے وہاں سب کچھ ٹھیک رہے گا سنسکاری رہے گا لیکن جیسے ہی آپ انویسٹی کالیز آدھونیک شکشہ سے اگر آپ روبرو ہوتے ہیں تو یہ مشکل ہے اب پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے سروے کیا ہے یا کہاں سے یہ یہ سارے آنکڑے پائے ہیں کہ شکشہ جہاں ہے وہیں تلاق ہے میرا یہ کہنا ہے کہ تلاق اگر ہو رہا ہے اور اس کی وجہ ٹھوس ہے تو اس میں برائی کیا ہے کیوں گھزٹتے رہے رشتوں کو لے کر کیوں ڈھوتے رہے ایسے رشتوں کو لے کر جن میں کوئی بھروسہ نہیں ہے جن میں آپس میں آپس میں سمبان نہیں ہے یہ کونسی یہ تو وہی ہے جو پہلے پرانے جمعانے میں مددکال میں محلاؤں کے لیے ایک نشت کر دیا گیا تھا کہ تمہارا کام کیول یہ ہے کیا ہے خانہ بنانا سیوہ کرنا برتن ماجنا بچے پیدا کرنا اور بچوں کا پالن پوشن کرنا تو یہ جو ایک سوچ جو مددی یوگین یا پراشین جو ہمارے سماجوں میں دیکھتی ہے اس سے اگر آدھنیک سماج آگے آیا ہے اگر پوری دنیا میں جہاں بھی وکاس ہوا ہے جہاں بھی پرگتی ہوئی ہے سماج نے ترقی کیا ہے وہاں اگر نئے معنیوں ملے بنے ہیں تو بھارت کو اس سے آپ ونچت کیوں کر رہے ہیں اور دوستوں یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں اس کی اگلی کڑی ہے سوامی ناراند سمپردائے اس کا بھی رشتہ گزرات سے ہے عجیب سنجوگ ہے اب میں نہیں جانتا کہ یہ سنجوگ ہے یا پریوگ ہے یہ تو مہابلی لوگ تائے کریں گے لیکن میں تو اس کو سنجوگ نہیں مانتا وہ ہیں سوامی ناراند جو سمپردائے ہے اس کا ایک بھوز میں وشال مندر ہے مندر کہیے یا ہیڈکوارٹر کہیے جو بھی آپ کہہ لیجئے وہاں پر شردھے سوامی کرشن شروپ داس رہتے ہیں اور وہی وہاں کے پرباری ہیں سوامی کرشن شروپ داس نے حال میں کہا کہ جو مہلا اگر پیریڈ یعنی مہواری کے سمجھ اگر کوئی کام وہ کرتی ہے کھانے پینے کا کچن میں جاتی ہے کھانا پرستی ہے تو اس کا اگلے زنم میں جو پیدائش ہوگی وہ کتیا کی روپ میں ہوگی میں یہ شبد یوز کرنے میں اس کا پریوک کرنے میں بھی میں کترہ رہا تھا لیکن اب انہوں نے کہا ہے تو میں کیا کروں یہ سوامی جی کہتے ہیں جو سوامی نارائنڈ سمپردائی کے بہت بڑے دھارمک ادھکاری ہیں بھج میں ہیں اور وہ گھوم گھوم کر کے پروچن کرتے ہیں مانوطہ کو اپدیش دیتے ہیں پتہ نہیں کیسی مانوطہ وہ بنا رہے ہوں گے کیسے مانو ملیوں کی ستھاپنا کر رہے ہوں گے آج کی تاریخ میں اس طرح کی بات کرنا دوستو یہ بہت گمبیر معاملہ ہے اور یہی وہ سمپردائی ہے سوامی نارائنڈ سمپردائی ہے جس کے ایک سکول کے ہوسٹل میں پچھلے دنوں اور سٹھ لڑکیوں کے انڈر ویئر اتار کر ان کا پیریٹ چیک کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا اس کو لیکنے کر پیریٹ اگر چل رہا ہے تو ان کے لیے رہنے کی کھانے کی پینے کی الگ سے بہت تاکی جانی تھی یہ کام جس طرح سے دو ہزار بیس میں ہو رہا ہے اب آپ سوچئے ہم وشو گروہ بن رہے ہیں یا عطیت کے اندھیرے میں جا رہے ہیں بھارت کو کہاں پہنچانے کی نیت ہے دوستو پیریٹ کے بارے میں ہندو دھرم کی پارم پر ایک سوچ اجیانتا ہوا ہندو پریواروں میں بھی ماحول بدلا یا بدل رہا ہے اور کیول ہندو پریواروں کی بات نہیں ہے دوستو یہ کئی دھرموں میں کئی سمپردائیوں میں کئی سماجوں میں اس طرح کی ایک سوچ پرانے جمانے میں رہی ہے پر لکشمی ناران مندر ٹرسٹ سماج کو پھر سے اس طرح پیچھے لے جائے گا وہ بھی دوہزار بیس میں یہ تو چکت کرنے والی بات ہے گجرات کی پریشت بھوم سے اُبھر کر دنیا کے انیک دیشوں میں اس کے مندر ہیں ٹرسٹ سنچالیت انیک سنستائیں ہیں بے شمار سمپت تین کے پاس ہے سنگ اور بھاسپا نیتاؤں سے سمپردائی کے رشتے بہت مدھر رہے ہیں بھاسپا کی اگوائی والی ڈی اے ون کی سرکار نے اس سنستہ کو ڈلی اسطح یمنا کی پیٹی میں اکشر دھام مندر بنانے کے لیے تیس اکڑ زمین لگ بھگ مفت میں دی تھی اس کا اُدھاٹن دوہ جار پانچ میں ہوا تھا بہت ہی شاندار مندر بنا تب اسے لے کر سنست میں سوال بھی اٹھے تھے پر سرکار میں بیٹھے تب کہ بھاسپا نیتاؤں نے اس فیصلے کا بچاؤ کیا تھا تو دوستو یہ ہے بھارت کو اندھکار اور اگیان کے گہوروں میں لے جانے والے گزرات مادل کی حالیت تصویریں اور یہ گریبوں کو بھگانے شکشتوں کو ہٹانے اور پورے سماج کو اگیان اور اندوشتواس پر کھڑا کرنے کی کوشش کرتا نجر آ رہا ہے سب سے بڑا سنکٹ ہے کہ اسی مادل کے پیروکار اور پرورت تک اس وقت دیش کی ستہ پر قابض ہیں اور ساری سمویدانک سنستاؤں کو کرمشا اپنے شکنجے میں کس رہے ہیں سرکار ٹرمپ مہاراج کی آگوانی میں بھیجی ہے پچھلے دنوں ہمارے پردان منطری جی اپنے چناؤ چتر وارانسی گئے تھے دوستو جس وقت وہ وارانسی گئے اس کے ٹھیک دو دن پہلے میں آپ کو بتاؤں ٹھیک دو دن پہلے وارانسی شہر میں ایک محلہ ہے مقیم گنج نچنی کونہ محلہ اس علاقے میں ایک ہی پریوار کے لوگ جو چیتن تلسیان ان کے عمر پہلیس پچاس کے بیچ میں تھی ایک ہی پریوار کے چار لوگ جو کھاتا پیتا پریوار تھا انہوں نے آتمہتیا کر لی اور ان کے جو شعو ہیں وہ بند کمروں میں ملے ہم نہیں جانتے کہ واسطوی استطیق کیا ہے لیکن اخواروں میں اس کو آتمہتیا بتایا گیا اور یہ بھی بتایا گیا کی وے لوگ ہتاش تھے پورا پریوار بدحال تھا ان کا کام ختم ہو چکا تھا خاص کر نوٹ بندی کے بعد کے دور میں جو وہ ایک چیتن تلسی برانڈ نام کا پنکھا اسیمبل کروانے کا کام کرتے تھے جو چیتن تلسیان تھے وہ تلسی برانڈ نام کا پنکھا اسیمبل کروانے کا کام کرتے تھے چھوٹی موٹی ان کی ایک یوں کہا جائے فیکٹری کہہ سکتے ہیں اوپکرم کہہ سکتے ہیں لیکن نوٹ بندی کے بعد حالات بہت خراب ہو گئے آرثک دباؤں کے چلتے پریوار میں تناؤ بھی پیدا ہو گیا رشتے خراب ہو گئے اور یہ ایک ہستہ کھیلتا پریوار بے حالی کے گرد میں ڈوب گیا اور انتتہ انہوں نے چودہ تاریخ کو یہ گھٹنا گھٹی جب آخواروں میں پندرہ تاریخ کو چھپی انہوں نے آتمہتیا کر لی ریتون کی وائف ہرش بیٹا اور ہیمانشی بیٹی یہ آتمہتیا کی بے حالی میں ہتاش ہو کر یہ پہلی گھٹنا نہیں ہے دیش کے انیک چھتروں میں خاص کر نوٹ بندی کے بعد کے دور میں لوگوں میں آتمہتیا کی جو چلن ہے آتمہتیا کی جو پربرطیاں ہیں وہ بے حد بڑھ رہی ہیں اور گزرات اس میں بتایا جا رہا ہے کہ گزرات میں جو آتمہتیا کی گھٹنا ہیں وہ بے تہاشا بڑھی ہیں اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں دوستو گزرات مادل کی حقیقت human development index شکشہ سواست ان چھتروں میں گزرات جو ہے وہ اگر دو ہزار دو ہزار سے لے کر کے دو ہزار سترہ اٹھارہ انیس تک دکھا جائے تو وہ دیش کے ترقی والے راجیوں میں شمار نہیں ہے کبھی وہ آٹھمے استان گیارہمے استان پر ہوتا ہے کبھی چودہمے استان پر ہوتا ہے کبھی نومے استان پر کبھی بارہمے استان پر ٹکتا ہے تو لے دے کر جو بھارت کے بیس بائیس جو بڑے راجی ہیں اس میں وہ ہمیسہ بیچ میں رہتا ہے اب پتہ نہیں گزرات مادل کیوں پیش کیا جا رہا تھا ہم نے دوستو آتمہتیا کی چرچہ اس لیے کی کہ جب آپ دھرم کرم کے نام پر اتنا خرچ کر رہے ہیں آپ سوچئے ابھی ابھی اتر پردیس سرکار کا نیا بجٹ آیا ہے اور اس نیا بجٹ میں اجودھیا میں ائرپورٹ پر بے تہاشا پانسو کروڑ روپے کا خرچ وارانسی میں وشونات مندر جو بہت کاشی وشونات مندر مشہور مندر ہے مندر مسجد گرجہ سب کے لیے میرے دل میں بہت سمبان ہے لیکن آپ مندر کے لیے دو سو کروڑ دے رہے ہیں ایک کار کھانے پر ایک فیکٹری پر سو کروڑ تو دے دیتے اسپطال پر پانسو کروڑ تو دے دیتے چار سو کروڑ دے دیتے کچھ نہیں اگر تو چاریس پچاس کروڑ ہی دے دیتے کچھ اسپطال سدھر جاتے لیکن مندروں پر اور تمام طرح کے ان کاموں پر خرچ جو ہے بے تہاسا وہ بھی ٹیکس پیئرز کی منی آپ خرچ کر رہے ہیں دوستو اپنے دیش کے مندر بہت دھنی ہے ایسے بھی مندر ہیں جو سائکڑوں ہزاروں کروڑ جن کی سمپتیاں ہیں ساؤت میں نارت میں بھی ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کاسی بھی شنات تیروپتی کے مندر کے برابر سمپتی اس کی ہے یا چڑھاوا ہے لیکن کافی ہے ہم اپنے مندروں سے کیوں نہیں کہتے کہ وہ اپنے ڈیولپمنٹ کا کام سویم کریں ٹیکس پیئرز کی منی کیوں جائے گی وہاں بجٹ میں کیوں الوکیشن ہوگا مندروں کے لیے پھر کل مسجد کوئی کہے گی کوئی چرچ کہے گا تو مجھے لگتا ہے کہ سرکار کا کام کار کھانا لگانا ہے سرکار کا کام کار کھانا کو سنچالت کرنا ہے اسپتال اسکول کالیج سڑکیں بہتر سماز لیکن ہمارا جو خرچ ہے وہ کن چیزوں پر ہو رہا ہے تو ہم تو اب خرچ کر رہے ہیں دنیا کے سب سے مہابلی کے سواگت میں اس سواگت کے بعد کیا کیا ہوگا اب آپ کو دیکھنا ہے دوستو تو آج کی ہماری جو پیشکس ہے انہی دو تین مدوں پر کی کیسے ہم وشو گروہ بننے کی کوشش میں ہیں ہم کیسے دنیا کی طاقتور جو شکتیاں ہیں ہم ان کے ساتھ گلبہیاں کرنا چاہتے ہیں لیکن اصلیت یہ ہے کہ ہمیں ڈھکنی پڑتی ہے اپنی گریبی ہمیں ڈھکنی پڑتی ہے اپنی بیپسی اور لے دے کر ہمارا سماج پیچھے لے جائے جانے کیلئے ایسا لگتا ہے کہ ابھی شبت ہے نہ جانے ہماری سماج کو کہاں لے جا کر یہ چھوڑیں گے لوگ نمشکار آداب سچری اگال